مالی سال 2020-2021 کے لیے پنجاب کا 2240 ارب روپے کا بجٹ پیش کر دیا گیا ہے بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا کوئی نیا ٹیکس بھی نہیں لگایا گیا جبکہ چند شعبوں میں ٹیکس ریلیف بھی دیا گیا ہے دوسری طرف سندھ کے بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10 فیصد اضافے کی منظوری ہوئی ہے پنجاب میں سرکاری ملازمین کو ریلیف کیوں نہیں دیا گیا پنجاب میں تعلیم کے لیے 337 جبکہ سہت کے لیے بجٹ میں 284 بلین رکھے گئے ہیں کیا یہ بجٹ کرونا وائرس کی وبا میں تعلیمی اور سہت کی ضرورت پوری کر سکے گا اس حوالے سے ہم بات کریں گے وزیر خزانہ پنجاب جناب مخدوم حاشم جماعبق صاحب سے سلام علیکم مخدوم صاحب جی وآلیکم سلام حاشم صاحب بہت شکریہ وقت نکالنے کا سب سے پہلے تو میں آپ سے پوچھنے سے پہلے آپ سے ہم ایکسپلینیشن لے لیں گے ساری کہ کتنا بجٹ آپ لوگوں نے کس کس چیز کے لیے رکھا ہے لیکن کیونکہ اپوزیشن کے بیانات زیادہ ہوتے ہیں تو ہم نے سوچا آج سے کل سے غالباً وہ بھی تقریریں شروع ہو جائیں گی تو آپ سے ہم اسی کے بارے میں پہلے پوچھ لیتے ہیں شہباز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ بجٹ جو ہے وہ لاہور کے لیے جو ہے نہیں ہے اور یہ جو ہے اس میں لاہور کو اگنور کیا گیا ہے کوئی ایسی بات نہیں اس میں تھوڑا سا یہ ہم نے لے کے آئے ہیں کہ جو لاہور کی ڈیولپمنٹ ہو اس میں لاہور ڈیولپمنٹ آثورٹی بھی اپنا کردار ادا کرے اس کے پاس سرپلس کیش بیلنسز پہ سالانہ کلوجر کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہم نے کہا ہے کہ آپ لوگ کمیشل آئیزیشن کی فیز چارج کرتے ہیں چیزیں کرتے ہیں آپ دیکھیں اس کی وجہ سے انہوں نے ایک انڈر پاس پہ بھی کام شروع کر دیا ہے اور بھی بے شمار پروجیکٹس جو ہیں وہ شہر کے وہ لاہور ڈیولپمنٹ آثورٹی اب سپورٹ کرے گی اس کے علاوہ ہم نے خود بھی پروجیکٹس رکھے ہوئے ہیں میں بہت سارے پروجیکٹس میں جانے کی وجہ آپ کو ایک بڑا اہم بات یہ بتاتا ہوں کہ لاہور جیسے شہر میں جس میں آپ کو خود اندازہ ہے کہ اس وقت کرونا کا اپیڈیمک میں یہ ایک اپی سنٹر بنا ہوا ہے بیس سال کے اندر ایک جنرل ہاسپٹل نہیں بنایا گیا لاہور کے اندر تو ہم تو اس میں پہلا کام یہ کرنے جا رہے ہیں کہ انشاءاللہ اس سال ایک بہت بڑے ہاسپٹل کی سٹیٹ آف دی آرٹ بنیاد بھی لاہور کے لیے رکھنے جا رہے ہیں ہمارا فوکس جو ہے نا پی ٹی آئی حکومت کا آپ دیکھئے گا کہ یہ انفرسٹرکچر سپیسیفک کی جگہ پہلے چاہ رہی ہے کہ ہم سوشل سیکٹرز کو اپنا پورا کر لیں پہلے بنیادی ضروریات کو پورا کر لیں اس کے بعد اورنج ٹرین جیسے سفید ہاتھیوں کی طرف سوچنا چاہیے یہ بنیادی ضروریات میں ظاہر ہے تعلیم آتی ہے سہت آتا ہے اب جب سہت کی بات ہوتی ہے تو ہمیں نیا ہاسپٹل بنائیں گے اچھی باتیں نیا ہاسپٹل بننے چاہیے لیکن کیا یہ بہتر نہیں ہوتا کہ جو پہلے جو ہاسپٹل بنے ہوئے ہیں ان کی حالت کو صحیح کر لیا جاتا انہیں سٹیٹ آف دی آرٹ بنا دیا جاتا پھر نیا بھی بنا لیتے کیونکہ وہ جو پرانے ہاسپٹلز ہیں وہ بھی تو اب اس قابل نہیں ہے جہاں پر لوگ آرام سے جا سکیں جو سرکاریہ سکتا ہے بلکل صحیح فرمار ہے اس کے لیے تو ہم نے پچھلے سال سے آغاز کر دیا تھا جہاں جہاں وارڈز کی ضرورت تھی چلڑن ہاسپٹلز میں اس وقت کارڈیالوجی کا وارڈ اس سال اناؤنس کیا گیا ہے تو میں تو آپ کو ایک نمائیہ پروجیکٹ بنا رہا ہوں اس کے علاوہ جنا کے اندر ایک نیا ونگ پورے کا پورا بنایا جا رہا ہے تو یہ سارے کام تو ہوئی رہے ہیں میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ واحد حکومت ہے جس نے پچھلے سال نو نئے ہاسپٹلز پورے پنجاب میں اناؤنس کیے تھے یہ بہت میگا پروجیکٹس ہیں میں اگر چاہتا اگر صرف اخبار کی زینت ہی بنانا تھا اس چیز کو تو میں اور بھی چیزیں اناؤنس کر دیتا بٹ میرا فوکس یہ ہے کہ ہماری اقومت کا کہ ہم ان سالوں کے اندر جو اچیویبل گولز ہوں جو ہم کام کر سکیں ہم نے اپنے بجٹ کہ کورونا اظاہر ہے پینڈائم ہے اس سے ہم لڑ رہے ہیں پورا ملک لڑ رہا ہے تو پنجاب کیسے پلان کر رہا ہے کہ اس بجٹ میں کورونا ریلیف کے حوالے سے کیا چیزیں رکھی گئیں جی کورونا ریلیٹڈ میجرز ہمارے تقریباً ایک سو چھ ارب کے ہیں پنجاب کے اندر اس میں سے چھپن ارب تو ہے ٹیکس ریلیف کا دیکھیں اس وقت اگر آپ ہمارے بجٹ کی دستاویزات کو کھول کے دیکھیں تو اس سے بڑا پرو بزنس بجٹ پنجاب کی تاریخ میں نہیں آیا ہم نے تو چھپن ارب کی ٹیکس ریلیف اس لیے دی ہے تاکہ یہ بزنس بھی سروائف کر سکیں اور کیونکہ یہ انڈیریکٹ ٹیکسیشن کی مطمئے بھی آ رہے ہیں تو بہت سارے کسٹومرز اور کنزیومرز کو بھی اس کا فائدہ ہو عوام الناس کو بھی اس کا فائدہ ہو اس کے علاوہ اگر آپ ہمارا ہیلت اور ایڈوکیشن جس طرح پہلے بات ہوئی اس کے علاوہ ہم نے تیرہ ارب روپے کا ایک الگ کنٹنجنسی بلوک رکھا ہوا ہے جیسا کہ آپ باقو بھی جانتے ہیں کہ ابھی کرونا کے امپیکٹ سے کوئی فلی طرح کوئی واقف نہیں ہے یہ ایک ایوالونگ سیچویشن ہے ہم نے اپنا ایکنومک پیکج ہو یا ریلیف کا پیکج ہو اس سارے کو ہر مہینے ایویلویٹ کرنا اور اس سیچویشن کے مطابق چلتا رہے گا یہ جو تعلیم کیا آپ نے ذکر کیا تعلیم کے حوالے سے رکھے گئے ہیں 337 بلین روپے تو یہ کیا کافی ہے سوبے کی تعلیمی ترقی کے لیے اور پچھلے مرتبہ کے بجٹ سے اس میں کتنا چینج آئے جی میں اس پہ ارز کروں کہ دیکھیں اس میں دو تین نئی چیزیں ہیں ایک تو ہمیں کرونا کی وبا کی وجہ سے اس میں جدت بھی لانی پڑے گیا آپ نے دیکھا ہوگا فیڈل گورنمنٹ نے بھی آن لائن کورسز کی طرف کہا ہے کہ ہر کسی کی ڈائریکشن اس طرف ہونی چاہیے تو سوبے میں بھی اسی پہ حکمت عملی بنائی گئی ہے ہم نے اپنے تینیور کے اندر ساتر ارب روپے ساٹھ ارب روپے ایڈ کیے ہیں ایڈکیشن بجٹ کے اندر پچھلے سالوں کی نسبتر ہم نے انویسٹ کی آئے ایک ٹیچرز کے اندر ٹیچرز کا ایک قائد انسٹیٹیوٹ ہے آپ کے جو ٹیچرز ہیں وہی آگے علم کو امپارٹ کریں گے اگر انہی کی ایڈکیشن لیول اور ٹیچنگ سکلز ویسی نہ ہو تو وہ آگے کیا انفرمیشن پاس کریں گے کیا ایڈکیشن امپارٹ کریں گے اچھا حاشم صاحب ایک اور بڑا اہم سوال ہے تنخواہوں اور پنشنز پر بڑی بات ہو رہی ہے بڑی ڈیویٹ ہو رہی ہے کہ فیڈرل نے بھی نہیں بڑھائے اور پنجاب نے بھی نہیں بڑھائے آن ڈی آدھر ہینڈ سندھ گورنمنٹ نے جو بجٹ اناؤنس کیا اس میں انہوں نے پنشنز اور سرکاری تنخواہوں میں اضافہ کیا ہے تو آپ کو نہیں لگتا آپ لوگوں نے اگر نہیں کیا تو اس کی تو بڑی آپ لوگوں کو پولیٹیکل کاؤسٹ ہو سکتی ہے جی میں اس پہ پہلے تو یہ بات کرنا چاہوں گا کہ آپ ہمارے پچھلے دو سال کی اگر جو فیصلے دیکھیں اس میں کافی ہمارا سیاسی سرمایہ خرچ ہوا ہے یہ بڑی مشکل ڈیسیجنز ہوتی ہیں کوئی پاپولر ڈیموکرائٹک گورنمنٹ ایسے ایکنومک میجرز نہیں لینا چاہتی جو انپاپولر ہوں مگر کیونکہ ہم نے ملک کی سمت صحیح کرنی ہے اس کی فاؤنڈیشن اس کی بیس کو ٹھیک کرنا ہے تو ہمیں بڑے امپورٹنٹ اور تکلیف دے فیصلے لینے پڑے جس میں پی ٹی آئے پاکستان تحریک انصاف اور ہمارے وزیر آزم کا بہت سیاسی سرمایہ خرچ ہوا ہے یہ بھی بڑی ایک مشکل ڈیسیجن تھی کہ آیا ان حالات کے اندر ہم کس طرح اپنے سرکاری ملازمین کا خیال دکھ سکیں تو اس میں میں دو عرض کرنا چاہتا ہوں ایک تو جس طرح دہاڑی دار اور ڈیلی ویج ورکرز کی نوکریاں ختم ہوئی ہیں کم ہوئی ہیں تو ابھی کووڈ کا امپیکٹ پورا نہیں پتا یہ تو پہلے فیز میں ہم نے ایک سو چورتالیس ارب روپیہ خرچ کیا ہے فیڈل گورنمنٹ نے اور ہم نے بھی اس کے اندر اپنا تقریباً دس ارب روپیہ دیا ہے تاکہ اضافی لوگ کور ہوں پنجاب کے ابھی اس کی ایکسٹینٹ پتا نہیں کیونکہ آپ نے ہر وقت پہ ہیل سسٹم لوڈ کو اور ساتھ ساتھ ایکنومک لوڈ کو مینج کرنا ہوں گا اب تنخواہوں میں اٹلیسٹ یہ تھا کہ دہاری دار ورکر کو یا کوئی جو دوکریوں سے جا رہے ہیں تو پیسوں کا رب اس طرف کیا جائے کم از کم گورنمنٹ سرونٹس کو اگر دفتر ہم نہیں بھی بلا رہے ہیں بڑ بھی جوب سیکیورٹی موجود ہے ان تنخواہیں مل رہی ہیں دوسری چیز میں اس میں ارز کروں کہ جو لوگ اور میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں ساتھ ڈیل کرنے والا سینیٹری ورکر کیوں نہ ہو ان سب کے لیے ہم نے ہر ماہ جو وہ اپنا آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں کوویڈ پوزیٹیو پیشنٹ کے لیے ہر اس ماہ کے لیے ان کو ڈبل سیلری ملے گی یہ زبردست چیزیں واقعی اور یہ ہونی چاہیے صرف بس کوکلی یہ کہ آئنہ اگر حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں تو بجٹ میں ریوائز ہو سکتا ہے مطلب تنخواہیں اور پینشن میں اضافے والی چیز کو آپ پھر سوچ سکتے ہیں اگر حالات اچھے ہو جاتے ہیں جی بالکل حالات کے مطابق ہم نے سارے فیصلے کی ہیں حالات کو دیکھتے رہیں کہ میں ایک بات واضح کرتا چلوں کہ یہ ایک ایوالونگ سیچوئیشن ہے ابھی کسی کو دنیا میں اس کے امپیکٹ کا فلی اندازہ نہیں ہے کوئی اکلے کل اس وقت نہیں ہے تو یہ بجٹ ایک رولنگ ایکسپنڈیچر روپے بھی بیسٹ ہے کہ ہم ہر مہینے ریویو کیا کریں گے چیزیں کیسی چل رہی ہیں اس کے مطابق جو اقتامات ہیں وہ ٹھن تو یہ پرو بزنس ڈائنیمک بجٹ ہے جو ہم نے پیش کیا ہے بہت سکتے ہیں ہم حاشم جماعبق صاحب آپ کا وقت دیا آپ نے اور پنجاب کی حوالے سے ہمیں باتیں بتائی